تقرار اس کے بعد کوٹ میں شادی پریمکا کے گھر والوں نے بھیجا جیل جیل سے چھوٹا تو زندہ جلا کر ہتیا اپنا پیار پانی کے لیے وہ دنیا سے لڑ گیا خانون کا سہارا لیا اور کوٹ میں اس نے سومیا سے شادی رچا لی لیکن سومیا کے گھر والوں کو یہ شادی ناغوار تھی کشن نے کوٹ میں سومیا سے شادی کی اور اسے لے کر کہیں دور چلا گیا تھا سومیا کے گھر والوں نے کشن کے خلاف پولس میں اپہرن کا مقدمہ درج کروا دیا پیار کے لیے کشن جیل بھی گیا سالوں تک جیل میں رہنے کے بعد کشن جب واپس لوٹا تو پھر سے وہ اپنی پتنی سومیا کے ساتھ رہنے لگا لیکن سومیا کے گھر والوں کو یہ بات کانٹے کی طرح چوب رہی تھی اور پھر وہ کالا دن بھی آیا جب بیچ بازار سومیا کے پیار کو اسی کے گھر والوں نے بڑی بیرہمی سے زندہ جلا کر موت کے گھاٹ اتار دیا دراصل مہاراج گنج زلے کے صدر کوتوالی چھتر کے نگر کے اورینٹل بینک کے بغل میں بائیس سال کے کشن کو جلا کر مار دینے کا ایک سنسنی خیج معاملہ سامنے آیا ہے مہاراج گنج نگر پالی کا کشیتر میں رہنے والے کشن نے شہر کے آرنگر کی ہی رہنے والی یوتی سومیا نگم سے خریب ایک سال پہلے کوٹ میں شادی کی تھی کوٹ میریج کرنے کے بعد یوت کشن اپنی پریمی کا سومیا کو لے کر بھاگ گیا تھا جس کے بعد سومیا کے پیتا نے کشن کے خلاف اپہرن کا مقدمہ بھی درج کر آیا تھا اپہرن کے ماملے میں یوت کشن لمبے سمجھ تک جیل میں تھا جیل سے چھوٹ کر آتے ہی وہ سومیا کے ساتھ پھر سے رہنے لگا لیکن بیٹے گیارہ دن پہلے کشن اور سومیا کے بیچ کچھ انبن ہو گئی جس کے بعد سومیا کچھ دنوں سے اپنے پیتا کے گھر پر رہ رہی تھی اسی بات کو لے کر کشن پریشان تھا اور سومیا کو واپس لانے کے لیے شنیوار کو وہ اپنے سسرال گیا تھا اور اسی بیچ نا جانے کس بات کو لے کر کہا سنی ہوئی اور یوک کو اپنی جان گمانی پڑی ایک پیار جس کی وجہ سے کشن جیل تک چلا گیا جس کی وجہ سے وہ زمانے بھر کا دشمن بن گیا اسی پیار سے انبن اور پھر پتنی کے ہی گھر والوں دوارہ زندہ جلا کر بے رہمی سے اس ہتیا کی واردات نے سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ سماش کا قانون سمویدھان اور کوٹ کو آج بھی کچھ نہیں سمجھتا کشن کی ہتیا ہو گئی اس کا پیار بیوہ ہو گیا اب کیا بچا جھوٹھی شان اور جن لوگوں نے کشن کی ہتیا کی ان کی بیٹی کی سونی مان پھلہال پولیس آروپیوں کی تلاش کر رہی ہے اور پیار کے دشمن پولیس کی پہنچ سے اب تک بہت دور ہے جے بی سنگھ بھارت سمچار مہراج گنج